اس وقت افتاری ہو رہی ہے اور یہ سفرہ عظیم لگا ہوا ہے آپ بھکو بھی دیکھ سکتے ہیں مولا صاحب کا روزہ آپ پر نہیں بھار گا عظیم قبول فرما صاحب کے روزی رزق برکت اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرج السلام علیکم یا علی مدد میں ہوں ویدر نجفیر آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اس وقت میں حلم عمیر محمد علی بن عبی طالب علیہ السلام سانے فاطمیہ میں اور روزہ کے افتاری اس وقت مولا کی بارگاہ میں انیس رمضان ایکیس رمضان کی شب ہے اور شب ہے عظیم ہے مراکبہ کبار غامس وقت افتاری ہو رہی ہے اور یہ سفرہ عظیم لگا ہے آپ بھکو بھی دیکھ فکتے ہیں سفرہ اسقائی ambزین غuccین زبا حمری م員ff خبت تصویب خبت تصوwier ابروخ لئں ماشاالله بعد زوجوات رحمه اللہ وزید خمس نوار اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دستر خانہ مولا کی پاک بارگاہ میں دعوان کریں مولا سب کی دعاوں کو حاجہ دوکہ امیر المومنی کے صدقے میں قبول فرمائے آپ جتنے بھی مولا کے چانے والے جہاں کہیں بھی ان صدقے کے لئے دل سے دعا گئیں میں صحیح فاطمہ میں اس وقت ہوں اور اکیس رنوان کی شد ہے اور حرم امیر المومنی کے بطارے والے مسلمان کی طرف سے اس وقت افتاری بھی جارے ہیں جتنے بھی روزے دار ہیں مولا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت منظر اور کیا خوبصورت ماحول ہے اس وقت مولا کی پاک بارگاہ مولا سب کی عزتوں میں اضافہ کریا سب کے روزے رزق پروردگار علی کے صدقے برکت نصیب فرمائیں گے اور یہاں پر میں اندازہ کر سکتا ہوں تقریباً دس ہزار کے قریب جو لوگ اس وقت موجود ہیں حرم امیر المومن بہت بڑا عظیم اور وسیع طویل سفرہ ہے مولا کی پاک محضر مقدس میں اور بہت ہی امدہ تام اور بہت ہی امدہ گزہ امیر مومن علی بن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں دی جا رہی ہے مولا سب کی توفیقات خیر میں پھر ایک مطلب اضافہ فرمائے اور خصوصاً خادمین حرم امیر المومن علی بن عبی طالب علیہ السلام میں دعا گو مولا سب کی دعاوں کو حجتوں کو قبول فرمائے الحمدللہ اس وقت آزان آ چکی ہے اور روزہ دار جتنے بھی سائمین ہیں وہ اپنا روزہ افطار کر چکے ہیں اور ابھی اس وقت حرم امیر المومن مولا کی طرف سے جو سفرائے سفرائے عظیم سفرائے علوی اور مولا امیر المومن کا جو مزیف ہے مولا کا رزق ہے اس پر لوگ بیٹھ چکے ہیں اور اپنا رزق مولا سے جو ان کے نصیب میں تھا مولا نے انہیں عطا کیا ہے اور مولا کی بارگاہ میں دعا گو مولا سب کی دعاوں کو حجت کو قبول فرمائے علیoween علیان علیو葡 علیق علیو علیو یہ حسن فاطمیہ کے خوبصورت مناظر جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور خدا سے ساتھ ساتھ دعاگو بھی ہوں کیونکہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ آزان کے ٹائم اگر جو دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی اور خصوصاً اگر وہ وقت ہو جس ٹائم میں رمضان القریم ہو اور افتار کا ٹائم ہو تو ضرور دعا وہ قبول ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہے یہ تو ایک عظیم بات ہے کہ ایک تو آزان کا وقت ہے دوسرا وقت افتار ہے تیسرا سامنے اور امیر مولی ابن عبی طالب علیہ السلام کا روزہ ہے میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مولا کے روزے کی زیارت کر سکتے ہیں آج اکیس رمضان کی شب ہے شب غربت و شب ظلمت مولا کی شب شہادت ہے تمام مومنین کے لئے دعا گوں مولا سب کی دعاوں کو حاجتوں کو قبول فرمائیں گے حسنین کے صدقے میں تمام مومن و مومنات کے روز زیرزکم پرودگار علی کے صدقے برکت نصیب فرمائیں گے جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں مومنین ہیں ان کے لئے آج رات انشاءاللہ دعایں کریں گے اور یہ سفرے کے مناظر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور تمام دیکھ بھی لیں کہ کس طرح سے علی مولا کی بارگاہ میں دسر خون لگا جاتا ہے کس طرح سے مومنین کی خدمات کی جاتی ہے حرم امیر مومنین موسیقی 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 سبحان اللہ پروردگار ابحق جناب زہرہ سلام اللہ علیہ تمام تر حاجت مند مومنین کے حاجتوں کو دعاوں کو اپنی بارگاہ عظیم قبول فرما تمام تر مومنوں مومنات کے روز رزق ان پروردگار برکت نصیب فرما جتنے میں مولا کے چانے والے دنیا کے جس جس کونے میں ہیں مولا ان کی دعاوں کو ان کی حاجت ان کو ضرور قبول فرمائے گے انشاءاللہ حسنان کے صدقے میں یہ ہے صورتحال اس وقت حرم امیر مومن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی چاروں اطراف میں زوار موجود ہیں اور دستر خان عظیم بشا ہوا ہے ادھر دیکھ لیں یعنی تقریبا ہزاروں کے تعداد میں وہ مومنین ہیں وہ روزے دار ہیں جو اپنا روزہ افطار کر رہے ہیں علی امیر مومنین کی پاک بارگاہ میں مولا سے دعا گوہوں کے مولا اس صفرہ عظیم کے صدقے میں تمام حاجت مند مومنین کی دعاوں کو تمام حاجتوں کو قبول فرمائے ہم سب کی جتنی خواہش آتے ہیں وہ اپنی بارگاہ عظیم میں مولا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ حسنین کے صدقے میں یہ مناظر ہیں آپ کے ساتھ اور خصوصاً ہر پر ہر مقام پر دعا گوہوں کہ مولا آپ کی اور ہماری تمام تر دعاوں کو تمام حاجتوں کو قبول فرمائے ہماری تمام کوششوں اور کام کاوشوں کو اپنی بارگاہ عظیم قبول فرمائے تمام مومنوں مومنات کے روزے رزق ان کے قرض گئے بھی خزانے سے امداد فرمائے اور ہم سب کی جو دعائیں ہیں خصوصاً علی مولا کی پاک بارگاہ میں امیرہ مومنین کا روزہ میرے سامنے ہیں اور آج جو خصوصاً افتاری ہے وہ مولا کی طرف سے زواروں کو میں تو یوں کہتا ہوں کہ علی امیرہ مومن کیتنے سکھی ہیں آج علی کے گھر میں گریہ ہے اور اپنے روزے دار مومنین کے لئے ازاداروں کے لئے اتنا وسی احتمام مولا بحق جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں جو دعائیں رکھتے ہیں مولا وہ اپنی بارگاہ عظیم قبول فرما ان کو اپنی زیارت کا شرخ نصیب فرما تمام مومن و مومنات کے روزی رزق امپروردگارہ بحق امیر مومن برکت نصیب فرما بیروزگار مومنین کے رزق میں وسط اتا فرما بیمار مومنین کو شفا ایک کلی اتا فرما اور یہ جو ننگر و نیاز ہے جتنے بھی مولا آپ کے زوار آتے اپنے رزق سے ایک لقم آمی ان کو نصیب فرما سلام علیکم یا آپ علی بن عبی طالب علیہ السلام سلام علیکم یا امام المتقین آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ بحق جناب زہرہ السلام اللہ اللہ آج کی شب کے صدقے میں تمام مومن و مومنات کی دعاوں کو حاجتوں کو اپنی بارگاہ عظیم قبول فرما تمام طرح مومن و مومنات کے روزی رزق پروردگارہ برکت نصیب فرما بیروزگار مومنین کے رزق میں وسط اتا فرما بیمار مومنین کو شفا قلی اتا فرما اور اس وقت میں آپ کو پتائے کہ میں سہنی فاطمیہ میں ہوں اور ہر سال کی طرح یہ ہم پر افتاری ہوتی ہے اور روزے داروں کو روزہ افتار کرایا جاتا ہے مولا صاحب کا روزہ اپنی بارگاہ عظیم قبول فرما سب کے روزی رزق کے برکت نصیب فرما آخر موجہ دے دے اجازت انشاءاللہ رئی زندگی تو ایک مرتبہ پھر لائیو آئیں گے اور آپ مومنین کے لئے دعائیں کریں گے کہ مولا صاحب کی دعاوں کو حاجتوں کو قبول فرما تمام طرح مومن و مومنات کے روزی رزق پروردگار علی امیر مومن کے ساتھ کے برکت نصیب فرما اللہم سوالی اللہ محمد وعالی محمد مؤجل فرجهم